اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو تقریباً دوپہر کا ٹائم ہے اور ہلکے ہلکے ملہار جیسے بولتے ہیں بادل تو نہیں کہہ سکتے یہ ملہار ہے جو سرج کی لیڈ کو تھوڑا روکے ہوئے ہیں تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آجائے میرا پسینہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی میں سٹی سے واپس آیا ہوں اور میں سٹی کیوں گیا تھا امی جان کی دوائی لینے کے لیے اس کے علاوہ تقریباً پندرہ بیس دن سے متواتر ہماری ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ایک دن یا دو دن ہماری ویڈیو نہیں آتی تو اس کا بڑا جو سبب ہے بڑی وجہ جو ہے وہ میری امی جان کی جو ہے نا وہ صحت ٹھیک نہیں ہے ایک تو وہ ضعیف ہیں کافی تقریباً ایٹی ایٹی فائیو یا زورڈنڈ کی عمر ہے دوسرا وہ پچھلے پندرہ بیس دن سے کافی یعنی کہ بیماری کا شکار ہیں بخار بھی آ جاتا ہے اور کبھی جسم میں درد کبھی کونسا تو پریشانی آپ سب نے میری امی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی انہیں سیحت و تنزستی دے اس کے علاوہ موسم بھی بڑے گرم چل رہے ہیں آج کل کل جو ٹیمپریچر تھا ریکارڈ ٹیمپریچر ہمارے پاس تقریباً ایسے ملوم ہوتا تاہ ففٹی پلس ہو گیا ہے جب میں باہر دوپہر کو نکلا تو ایسے ملوم ہو رہا تھا کہ بہت گرمی ہے باہر نہیں نکلا جا رہا تھا تو تھوڑا بچوں کے لیے کچھ سپیشل چیز لے کر رہے ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں بیگم سہبہ انتظار کر رہی ہیں کمرے میں تو جاتے جاتے یہ بھیڑ بیٹھا تھا تو سوچا کہ اس کو بھی دکھا دوں کہ موٹر سیکل پہ مجھے اس نے کٹ لیا یہ دیکھئے واپسی پہ کیونکہ یہ آج کل گرمی سے اڑ رہے ہیں تو ادھر چمٹ گیا کپڑا بھی تھا لیکن کپڑے کے اوپر سے اس نے ڈنک مار دیا تو یہ تو ہوتا رہتا ہے شہدادیں اندر اکیلے بیٹھتے ہیں اور ان کی امی جو ہے نا وہ میری امی جان کے پاس گئی ہیں کیونکہ ان کے لیے میں نے آلو بخارہ اور سلمانی لیا تھا کچھ بلی ان کو دیکھ کے آئے اور میڈیسن بھی باقی یہ ادھر ہی اپنے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ تھڑے ہو جائیں کہ تو بعد میں دیں گے اور ان شہدادوں نے زد کی تھی آج اور بچیوں نے بھی کہ واپسی پر ہمارے لیے ایک عبدہ ہی بڑے لازمی دے کے آنے ہیں تو یہ شافر میں سپیشن ساکر اور دوریب اور ان کی سشتہ کے لیے اور بیگم صاحبہ بھی پہنچائی ہیں اسلام علیکم تو کیسی ہے اپنی جان کی تدیتہ پر آپ کچھ بہتر ہے اللہ کے قرآن سے بیس دن پوری فیملیز جتنی بھی ادھر ہیں ہم بھائی سب پریشانت ہوتی ہے جب ایک بڑا بیمار ہو جائے اور وہ بھی سب کے ایسے سمجھ لے کے امی ہو تو سب کی جنت ہو تو بہت تقریف ہوتی ہے امی کے بغیر گھر کہتے ہیں نا سنہ سنہ ہو جاتا ہے جن کے والدین نہیں ہیں کون سے کچھ یہ والدین کی تکتے ہیں یہ آپ کی شہدادوں نے اور آپ کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ دہی بڑے لے کے آنے تو وہ میں لے کے آیا ہوں افراج میرا کیا گئے ہو مکارنے کیوں سے شاپر سے باہر مکارنے کیونکہ گرمی میں پھر وہ دہی بڑے جو ہے نا پھر ان کا ذائقہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے پھر ملوم ہی نہ ہو دہی بڑے ہے یا کوئی اور چیز ہے کیوں ساکر؟ دہی بڑے نہیں ہے تو دہی بڑے ہم تو دہی بڑے کرتے ہیں جتنا جس کو پسند ہو تو اتنا ہی کھائے گا بسم اللہ بیٹن سیبا نے سب پلیئرز میں دہی بلے نکال لیے ہیں اور یہ بلیاں اور اس میں پیاز بھی ہیں دوسرے مسالہ چاہت چٹنی بھی ہے دہی والی ذریب نے بھی اپنی جوہینہ ٹیوٹی سنبھال لی ہے کچھ حلب کر رہے ہیں اپنی امی کی یہ ہمارا سٹی لوگرہ کی جوہینہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مشہور دکان ہے مشہور دکان سے پہلے بھی ایک بار میں لے کیا آیا تھا پچھلے سال تو کافی مشہور دہی بلے ہوتے ہیں ہم کے ساتھ الہدہ الہدہ میں نے شاپرز میں پیٹ کرائے کیونکہ یہ گرم نہیں ہوتے شاپر میں کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی چیز گرم ہو جائے پھر شاپر میں مسئلہ ہوتا ہے اچھا وہ بچیوں کو بھی دیتے ہیں بچیوں کے پاس پہنچ گئے بسم اللہ کر کے کھائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس اللہ بسم اللہ کیونکہ کھولا تو ہے لیکن پھر بھی تیمپریچر ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے اس لیے ابھی تو موسم اتنا گرم نہیں ہے لیکن خجور کا میں ذکر آپ کو کر رہا تھا یہ دیکھئے اس سائٹ سے کہ خجور تقریبا اور یہ لالی بھی بیٹھی ہے اور ییلو ہو چکی ہے خجور اب پکنے کا ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ خجور جو ہے نا وہ ایستہ ایستہ پکنے کے قریب ہے یہ دیکھئے ساکے بھرد ہے کہ کام جشن ازادی مبارک تچوگت چودہ آگست تو ابھی آگست کا مہینہ بھی نہیں لگا اور پہلے انہوں نے جھنڈیاں اپنی جنہا لگا دی ہیں اور یہ خجور بھی تقریبا مکمل جیلو ہو چکی ہے اور وہ والی بھی اور وہ درمیانی خجور بھی ہے کدھر جا رہے ہیں کدھر آو یہ جھنڈیاں تم نے لگائی ہیں یہ پانی کس کو دینے جا رہے ہیں آج آج آمی جان کے لیے لے جاو لے جاو جلدی دلی جاو تو شیشم کے درخت کے بھی اپنی ایک شان ہے دوپہر کا ٹائم ہو اور نیچے پانی والا کھال ہو اور شیشم کا درخت ہو تو تھنڈک محسوس ہوتی ہے لیکن ٹیمپریچر جو آج کا دھنا وہ بہت زیادہ چل رہا ہے دیکھئے خموشی ہو گئی ہے جیسے جیسے دوپہر ہو رہی ہے تو ہر طرف خموشی آپ کو پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ سامن اور بادھوں کا مہینہ یہ دو مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ بارہ سے تین بجے تک بارہ ایک دو تین تین بجے تک یہ جو پرندے ہوتے ہیں کبوے لالیاں چیڑیاں اور مختلف قسم کے پرندے تو یہ درختوں کے اوپر آ جاتے ہیں چاہے بیری کا درخت ہو چاہے کیکر کا چاہے شیشم کا کوئی بھی درخت ہو گھنی چھاؤں میں بیٹھنے کا ان کا یعنی کہ سکون ملتا ہے اور وہ اڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ہوا بھی آ گئی ہے اور میری بیک سائیڈ میں بھی کچھ درخت بھائی کے نظر آ رہے ہیں وہ بھی شیشم اور گھنی چھاؤں والے درخت بن جائیں گے آگے آنے والے دنوں میں تو ہوا کھلی ہوا جو ہوتی ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکمل دھوپ نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ملہار جو میں پہلے کہہ رہا تھا وہ موجود ہے اس نے دھوپ کو روکا ہوا ہے پھر بھی حبس کی شکیت ہے اس حبس میں یہ جو کارٹن ہے اس کا بھی یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور ادھر تو کافی ہیں یہ دیکھیں یہ پھل حبس میں زائع ہوتا ہے شدید گرمی میں یہ کپاس کا جو ہے نا اس کا پھل جو ہے وہ زائع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تاب نہیں لاسکتی کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے برنسبت مکائی گنہ اور منجی جی سے دھان کہتے ہیں اس کی برنسبت یہ ایک تھوڑی قوت مدافعت کمزور قوت مدافعت والی فصل ہوتی ہے کپاس کی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے اس کا پچھلے تھنڈے دنوں میں جو پھل لیا تھا وہی کافی ہے یہ اس نے اپنا حساب کتاب پورا کر لیا ہے میرے انزازے کے مطابق اب یہ آگے جو ہے نا کوئی بارش آئے گی تو بارشیں زیادہ بھی لقصان دے ہوتی ہیں ایک آج بارش آ جائے اس سے موسم ٹھنڈا ہو جاتے تو اس کو فیدہ ہوتا ہے کپاس کاٹن کو تو میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور کوئی دکھ ترداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی والی زندگی دے اور جو بےولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مدولاد دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندستی والی زندگی دے تو آپ نے میری امی جان کے لئے دعا لازمی کرنی ہے کہ پچھلے بیس دن جو گزرے وہ ہمیں معلوم ہے یا ہمارے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتن تکلیف سے دو تین بار ہم ہسپیٹل بھی گئے تھے رات بھی ہم چیک اپ کے لئے گئے تھے لیٹ واپس آئے اس لئے پچھلے دو تین دن سے بلکہ دس دن سے میری ویڈیو شارٹ آ رہی ہیں کبھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کبھی نہیں بنا رہا تو انشاءاللہ آگے کی صورتحال آپ سے بیان کریں گے اگلی ویڈیو میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ